چاہاں آپ کی بلش اور دنیا کی خبروں سے رہے چاہتے ہیں بے خبر تو سبسکرائب کر لیجئے ہمارے ایچ تی نیوز چینل کو اور بل آئیکن کو دبانا مت بلیے گا یہ خیالات ایسے ہیں کہ جیسے کہ اپنے گھر کے پاس خیئی ایسے لوگ رہتے ہیں جیسے کہ ان کو زکاة ملتی ہے تو صرف ایک دو مہنے کی ضرورت پوری ہوتی اور پھر وہ بے روزگار ہو جاتے پھر ان کے لیے کوئی مدد کے لیے کوئی آگے نہیں بڑھتے تو ان کے لیے کیا ہے چھوٹے موٹے کاروبار ہے جیسے کہ کرانی کی دکان ہیں جیسے کہ ترکاری کی دکان دال کے دے سکتے ہیں ان کو جیسے آگربتی بیش لے سکتے ہیں وہ چھوٹے موٹے کاروبار جیسے ہے وہ سٹارٹ کر لیے تو وہ کسی کے مہتاج نہیں رہتے اسی لیے یہ چیز سوچے ہم یہ اصل ایسے ہے کہ جو خوددار لوگ ہیں جو خیرات نہیں مانگتے اور جو یتیم اور یسیر ہیں جو مجبور لوگ ہیں اور جو لوگوں سے مدد نہیں مانگتے یا ان کے لیے ہے سر جو ہاتھ پیر سے معذور ہے جو بیوہ ہے یا ان کے لیے چھوٹے موٹے کاروبار ہے وہی ہے نہیں ابھی تو کیا ہے یہ پرسنل ہے میرا انشاءاللہ آگے دیکھیں گے انشاءاللہ ایسے ہی دیکھا میں لوگوں کی مجبوری دیکھا تو مجھے لگا کہ چھوٹا موٹا کام کرنے کی ویسے کوئی موٹاج نہیں رہتے اور جیسے کہ گھروں کے پاس رہنے کی ویسے شوہر بیوی لڑ لے رہے باپ بیٹا لڑ لے رہے یہ تمام ایسے چیزہ ہو جارے تو اس سے چیزہ ختم ہو سکتے انشاءاللہ تو آپ یہ جو آپ ہلپ کے لیے جو آپ پیٹا دیں گے جو آپ کیا وہ ریٹن لیں گے یا نہیں 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 یہ کیا ہے وہ ریٹن نہیں لینا انشاءاللہ ہوتا اللہ یہ ہے پہلے تو چھوٹا موٹا کام ہے یہ کوئی بڑا کام نہیں ہے یہ کام سے وہ کسی اور کی پھر مدد کرنا پھر وہ کسی اور کی مدد کرنا ایسے ہی ہے یہ کہ ایک کے بعد ایک لوگ ایک دوسرے کی مدد کرنا وہی چیز ہے اور یہ کاروبار ایسا ہے جیسے کہ اگر بطی لوگ لکل کے بیشتے ہیں کوئی کفل بیشتا ہے کوئی ساکس بیشتا ہے کوئی آینک بیشتا ہے ایسے چھوٹے چھوٹے نماز کی ٹوپی ہے تذبیر وغیرہ ہے ایسے ٹائپ کے کام ہے یہ انشاءاللہ نہیں ہر ایک کے لیے ہندو مسلم سب کے لیے ہے یہ اور مجھے خوشی ہوں گی اگر غیر مسلم لوگ بھی اگر اس میں حصہ لے تو اور بہت خوشی ہوں گے انشاءاللہ ابھی تک آپ کو کچھ کال آئے ہیں چار پانچ ہزار کال آئے ہیں ہم سوچیں نہیں کہ اتنا بڑا کام ہوں گا لیکن لوگوں کی مدد اور لوگوں کی دعا ہے اسی رہی کہ بہت آگے تک یہ کام چلے گیا اور انشاءاللہ ایک کاروبار کو بھرپور اور تریخے سے آگے تک بڑھیں گے انشاءاللہ اُتالا اس میں مدد آپ لوگ کی بھی چاہیے اور اپنے بھائیوں کی دعا چاہیے ہر ایک کی دعاوں سے ہی یہ کام ہو سکتا یہ پیسوں سے کام ہونے والا نہیں ہے یہ دعاوں سے کام ہونے والا ہے اور دعاوں سے ہی بہتر کام ہو سکتا انشاءاللہ اُتالا اسے پہلے ہم لوگ لیلفے پڑھا ہوسپیٹل میں کھانا دیتے تھے جنگی خانے میں کھانا دیتے تھے اور فروٹس وغیرہ دیتے تھے پھر رمضان میں الحمدللہ تیس دن افطار کا انتظام رکھتا تھا میں اب اس کے بعد سونچا تو یہ ایک چیز ایسا ہے انشاءاللہ آج پہلا ہے یہ نعاف صاحب کنٹا ہے وہاں پر ایک کرانے کی دکان آج انشاءاللہ گھر کے اندر کرانے کی دکان بولے تو کرانے کی دکان لگا کے نہیں ہے گھر کے دیوان خانے میں کرانے کی ایک دکان اسٹارٹ ہونے جا رہی ہے جن کے شوہر آٹو چلاتے اور ان کے اخرجات زادے ہیں ان کے تین بچے وغیرہ ہے بڑی مجبوری سنائے تو اسی لئے ان کو کرانے کی دکان آج پہلی لگ رہی ہے انشاءاللہ